سبر کر کے ہمارے آنے والے موزد محمد حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب جو انشاءاللہ شرعہ مسئلہ خطاب کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشراته مہدساتها وكل مہدسة بدع وكل بدعہ زلانہ وكل زلانہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید ہر قسم دی حمد و سلام درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکراب الانبیاء شفیر مصنبین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھ اسلیمن قسیلتی پاکیزہ حسلیت اتحیزی وقار علماء کرام وقابل احترام فوزر شامل اکرام بذلگو دوستو بھائیو ساتھیو نبی کریم علیہ السلام دی سیدت طیبہ امت مسلمہ واسدے اجل اسلام واسدے اللہ تعالیٰ نے ایک بلترین نمونہ بڑھائی ہے قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دیر نرد جو میں تساہدرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات دی طرح بشارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اے نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبو وندہ اقرار کرنبالے ہو امت مسلمہ توٹ واسدے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہیں آئینہ ہیں شیشہ ہیں کوئی نبوسہ شعبہ رکھ دے ہو یا جس شعبہ دینا لوگی توڑا تعلق ہے ہر قسم نے شعبہ واسدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات اور آپ دی سیرت بہترین نمونہ ہیں اگر کوئی نمازی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بحیثیت نمازی پڑے متعلق کرے اگر کوئی تاجر ہے اور نبی علیہ السلام دی تجارت نو غور نہ لویکھے اور اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاندہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے طریقہ کارنو غور کرے ویکھے اگر کوئی مسافر ہے اور نبی باندے سفر نہ لویکھے اور اگر کوئی بندہ سوان چاندہ ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام دی مبارک نیند لویکھے اور اگر کوئی بندہ شعب پیداری کرنا چاندہ ہے دیام اللہ لیل کا اور تحجد احتمال کا ارادہ بنا چکیا ہے کہ وہ نبی کریم نے نوافل اور آپی تحجدوں پڑے اور اگر کوئی بندہ آپ نے اندر خورت اور اخلاق والی نعمت پیدا کرنا چاندہ ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق کریم نوکھے ہر قسم دے شعبے واسطے ہر مزاج دے بندے واسطے پوری امت مسلمان دی ہر سوچ اور ہر ندریہ واسطے جناب رسول ابو کرم نبی ابو عظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اور آپ دی حیات دے طیبہ ملترین نمون ہیں سیرت ہے لغوی اور لفظی مانا ہوتا ہے حالت کیفیت آپ نے روزہ لگیا روزہ والی حالت سیرت ہے آپ نے نماز پڑی نماز والی حالت سیرت ہے آپ نے سفر کیتا سفر والی حالت آہدی سیرت ہے آپ نے قضاء حاجت کی تھی قضاء حاجت کرنے والی جو حالت اور کیفیت ہے وہ سیرت ہے نبی علیہ السلام نے سفر اختیار کیتا سفر اختیار کرنے والی جو حالت مصیرت ہے آپ نے Alorsہ کریم نے نمتا نہ شکر نہ کیتا سجدہ کیتا یہ اللہ molesہ حالت اور قفیت ہے نبیل really相sen کے زندگی کے ہر انگال نو صیرت کیا جانا ہے آپ تھی ہر آتت نو صیرت کیا جانا ہے اور آپ تھی ہر قفیت اور آپ تھی ہر حالت نو صیرت کیا جانا ہے صیرت اللہ اللہ Subscribe حالت عغد موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی سوٹی وہ ساپو پاندے نہ رہ گئے کبراہ ہاتھ ہوئی اللہ نے فرمایا کہ انہوں تسی پھڑو میں اللہ انہوں کے دی پہلی حالت اندر تفیل کر دیاں گا اس وقت اللہ نے کیلے لفظ استعمال فرمایا سنوئی دعا سیرت حلورہ اچھا انہوں کے دی پہلی حالت اندر تفیل کر دیاں گے دوسی کبراہوں نہیں کبراہوں بھی ضرورت نہیں یہاں مطلب ہے سیرت نہ مانا کی وجہ حالت کیفیت نبی علیہ السلام دی ہر حالت و سیرت کیا جانے کانفرنس کا نام ہے سیرت النبی کانفرنس میں اگر نبی کریم علیہ السلام دی ایک ایک حادت دوں اور آپ دی ایک ایک حالت دوں اور آپ علیہ السلام دی ایک ایک کیفیت دوں بیان کرم جو آپ دی سیرت نہ عرصہ تئیس سال ہے وہ پھر تھوڑے سے وقت دے جئے تھوڑے جئے وقت دے کیمے ہو سکتی نبی کریم علیہ السلام دی سیرت نہ کوئی ایک پہلو توڑے سامنے رکھا شاید کمہ حق کو بیان نہ ہوئے لیکن سیرت دے حوالے نام میں تو انہوں سیرت سمجھانا چاہنا کوشش کرنا کہ سیرت نہ لفظ سیرت نہ مانا سیرت نہ مخورد تو انہوں سمجھانا وہ دے واسطے میں تو انہوں تین کرنا سمجھانی ہیں تین کرنا آج کرنی ہیں وہ تین کرنا جس پندلوں سمجھ آجانا سمجھ لو اس نے نبی کریم علیہ السلام دی مکمل سیرت نو سمجھ لے ہیں کنیاں گلہ بھائیو کتنی گلیاں تین گلہ تین گلہ جہاں بندہ سمجھ لے سمجھ لو انہوں نبی پاہ دی مکمل سیرت سمجھ آ چکی ہے سجیدہ لوگ تشریف فرماؤ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے اڑا دینا نہیں آیا اور نہ ہی کوئی میں عالم ہاں میں طالب علم ہاں میں مشکور ہاں خدیم مسجر حاضر خدیم پاکستان مولنا قاری محمد اشرف صاحب حافظ اہولہ تھا اور بہترام جناب بھائی کاری خلیل صاحب تھا قاری ابو بکر صاحب تھا بھائی ابو قدو صاحب تھا اور شیخ مہترام تھا سارے دوستان تھا اللہ اینہ مجھے خیر دے اصل خطاب میرے بعد ہونے ہیں انشاءاللہ انہیں انتظارے خدیم پاکستان حضرت مولانا عبدالمنان راسک صاحب کوئے انشاءاللہ جاندار بہا مقصد خطاب فرمان کے تین آلی انشاءاللہ تُسری گھار چلے جاؤ گے سیرت واسطے کنیا گلہ بولو تین گلہ تین گلہ سیرت واسطے نمبر ایک کدر بھی آئے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہ تین سیرت جسمو سمجھ آجام سمجھ لوگ نبی پاک تھی سیرت سمجھ آجام نمبر ایک مقام مصطفی مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو ایک ترام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تین چینہ مجھوہاں نے گری جیرتا سیرت دا ایک سیرت دے تین پنلا دے انہ تین پنلا دے سیرت و نبی خائم ہے ایک منہ دعوی دار ہے نبی کریم علیہ السلام دے مقام دا وہ آپ دے مقام بڑا بیان کرتا ہے بڑا تذکرہ کرتا ہے بڑا مندہ ہے لیکن آپ کا احترام نہیں کرتا مقام منہ دا فیدہ بولو اور ایک مندہ احترام بھی کرتا ہے کما حق ہو مقام بھی مندہ ہے کما حق ہو لیکن نبی کریم علیہ السلام کا پیغام نہیں مندہ نہ مقام منہ دا فیدہ ہے نہ احترام کرنہ دا فیدہ ہے اور ایک مندہ آپ کے پیغام رہے ہیں لیکن آپ کا احترام نہیں کرتا اور آپ بھی ختمِ نبوت والی حیثیت رو نہیں منتا مقام محمد الرسول اللہ بھی حیثیت رو آپ دے پیغام رو نہیں منتا بلکہ محمد بن عبداللہ بھی حیثیت رو آپ دے پیغام رو مانوے ہے ایسے پیغام منا ناوی فیضا بولو ایک دنے چیزیں لازم مرضونیں جس طرح جسم اور روح کا آپ پاس اندر تعلق ہے روح دے بغیر جسم بیکار جسم دے بغیر روح بیکار ایک دنے چیزیں آپ پاس اندر لازم مرضونیں اگر بھی منتا دعوے دار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نا مقام میں مننا انہوں احترام بھی کرنا چاہیے اور اگر کوئی احترام کرنا ہے تو انہوں پیغام بھی مننا چاہیے پہلے کسی دی حیثیت دا پتا چلے گا تو تا کو دا احترام پیدا ہوئے گا جب کسی دا احترام دل اندر پیدا ہو جائے آجو میٹر کلی پھر اس دا پیغام منیا جانتا ہے کی کیا آلے ایک دنے چیزیں ضروری ہیں دنے چیزیں اللہ سے مرضونیں مقام بھی مننا ضروری ہے احترام کرنا بھی ضروری ہے تو پیغام مننا بھی بلو وہ میں انہیں دنے کھلاتے تھوڑے تھوڑے دلائل دے کہ اجازت چاہنا گا مقام کیے احترام کیے اور پیغام کیے ایک دنے چیزیں کا نام ہے سیلت النبی انہیں دنے چیزیں کا نام ہے میں صرف مقام بیان کرام احترام رہ جائے تو مقام کا کوئی فیضہ دیں مقام بھی بیان کرنا ہے احترام بھی دسان تو اصل پیغام رہ جائے پھر مقام اور احترام کا کوئی فیضہ دیں تو نبی کریم علیہ السلام مقام کی نائی روے کیا دیں چاندے پرمزی دیں ہوایا اب ہداود اندر بھی موجود ہے حضرت حضیفر علیہ اللہ حدیث مبارکہ دے دارے میں میں مقام دیا چاندے چل گیاں تو علیہ السلام نے رکھا نبا نبی علیہ السلام تو پوچھے آگیا کسی بھیارتی بندے نے آ کے سوال کی تا الول sallallahu اللہ اللہ نے پتہ پانے ایک رسول تو انہوں کی میں پتہ چلے ہے تو انہوں کی میں پتہ چلے ہے جسا اللہ نے نبی مان چکے ہو تو انہوں کی میں پتہ چلے ہے کہ تسی اللہ نے پرمزی دیں سوال نبی علیہ السلام فرمانے نے میں مقام حذیم چیز جس بیٹھا تھا ایک فرشتہ میں نائے طرح اور ایک فرشتہ میں پائے طرح کا اچھا سکتا ہے اے دونوں فرشتے آپس اپنے گلنگ کرنے سان آہ ہوا ہوا کیا اے ہوئی حصلی ہے زیدتی درم اللہ نے سانوں بھیجی ہے آہ ہوا ہوا اے دو آپس اندر کاش ماں کاش ہے جسان یعنی بلالتے ہیں جسان اے ہوئی حصلی ہے زمین و آسوان دے درمیانی خلا اندر ایک فرشتہ مامور زید جڑائی نہ تو نگرانی کر رہے آسی اے دی طرح آواز آئی اعلان آیا ہاں جی ہاں جی یہ وہی حصلی ہے جس دی طرف اللہ نے سانوں بھیجی ہے پھر اینا تو میرے سجے کبے دائم آئیں بیٹھا والے فرشتہ نے کچھ رہا اللہ نے کیوں بھیجی ہے اللہ نے سانوں کیوں بھیجی ہے اس پھر درمیانی خلا اندر ایک فرشتہ نے کہا ہے اللہ نے سانوں تاں بھیجی ہے تاکہ اس حصلی نہ وزن کریے وہ رکی کریے وزن مقام کا ہوں گا ہے وجود کا تو نہیں ہوں گا مقام کا ہی وزن ہوں گا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام فرمان نے ترازو لائے گیا ترازو بھی اس طرح نہ نہیں جس طرح دکان تو سوٹا دھوڑا ہے جنب ہے ترازو بھی نبی پاک تھی شیعہ نشان لائے گیا ترازو لائے گیا نبی علیہ السلام سارے دوست ترہ کریم کریم تشریف لے ہو میں توڑا مہمانہ مہمان بھی گار میں نہیں جائے گی ہے قریب کریب آج اور پاک جیلے دوست باتیں چاہا رہے ہیں انہوں نے آسے چاہا اور جیلے ساتھی باہر بیٹھے ہیں میں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے آرہیا انہوں کو وقت بارا ملہرش ہے سامنے تشریف لے ہو اندر تشریف لے ہو بہر ہم ترازو جزا کرنا خیل تو وہ جو میرے بات نبی کریم علیہ السلام تا مقام اطین کے اللہ یاد رکھے ہیں نبی علیہ السلام فرمان نے وزن کیتا گیا آتے میرے مقابلے دے اندر 10 بندے راست دیتے ہیں کنئے بولو دس زین تو ہوں میں دس بندے اندر وزنی ہو گیا دس بندے اندر فرمایا پھر مقابلے دے اندر سو بندہ رکھا گیا زین تو ہوں سو بندے اندر میں زیادہ وزنی ہو گیا ایسا ہی حدیث سے فرمایا پھر میرے مقابلے ہزار بندہ رکھا گیا وہ ترازوں کی اس طرح نہ ہوئے گا جس میں ایک پرلے جہدار بندہ بیٹھا ہوئے گا ہزار بندہ مقابلے اور ایک پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے آپ فرمادے نے ترازوں جہدو لائے گیا نا ہزار بندے اگر پرلہ اینے اوپر ہو گیا بلند ہو گیا میں امتہ رسی کے ایک بندے دیکھو گے تھلے نہ آجانے میرے ہوتے نہ آجانے اور میرے اللہ پرلہ کھلے اہمیں بیٹھا سی اہمیں ہویا سی جنہیں پورا جہان نا وزن ہے جنر پہ ہو گیا ہزار بندے لانوی میں بزنی ہو گیا زمین و آسمان دے پرمیانی خلائے جہ رہنہ بے فرشتے نے گیا سلسلہ وزن کرنے والا چھاڑ دے ہو چھوڑ دے ہو کیلی ہسنی نا وزن کرو اگر اینہ دے مقابلے اگر اینہ دے مقابلے جنب محمد الرسول اللہ دے مقابلے تو انہوں بعد اس کو لوگی کہے کہ اے حدیث نبی پاک تا مقاب نہیں میان کر دے اور مندر نہیں میں سمجھنا یہ جملہ ہی کافی نے اس مندر دے جواب اندر میرے نبی پاک تے بارے اوہ زمین و آسمان دے درمیانی خلائے جوڑینا فرشتہ کہہ رہے سلسلہ وزن کرو اگر اینہ دے مقابلے پوری امت نوی رکھتا جائے امت اندر جنرہ دے نہیں کہ محمد الرسول اللہ دے مقابلہ جائے اور تو انہوں پتا ہے امت اس کون کون شامل نے صحابہ شامل نے تابعین تابعہ صدیق دی صداقت شامل پوری امت رکھتی جائے چھوڑی نبی پاک تے مقام دا بولو مقابلہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیئے کنو سمجھے کنیاں کھلنا ضروری نہیں سارے کسو نمبر ایک مقام مصطفان نمبر دو تحترام مصطفان کنو سمجھے نمبر ابOY پہلا میں مصطفان کے آہِ الحدیظہ کی دا ہے آپ کی ذات منی ہے آپ کی سیرت منی ہے لیکن آپ کی بات نامنی ہے تزنگلا کوئی وائدہ نہیں سیرت بزانت leursدنگا آہِ الحدیظہ کی دا میرے نبی باغ دیر سیرت ویالہ ہے اور نبی باغ دیر صورت ویالہ ہے آپ کی ذات ویالہ ہے اور آپ کی بات ویالہ ہے میرے نبی کریم دا مقام ملوکی اللہ کریم نے میرے مصطفانو کی مقام عطا فرمایا ہے یہ کی تعلی بلید تاکہ توڑے ذہن مجین ہو جائے توڑے ایمان تاغا ہو جائے اللہ کریم نے سارے نبیان جدول نبولتہ تاج پہنیا ہر نبی دیر نبولتہ اللہ کریم نے محدود بنایا ہے ہر نبی نبی بن کے آئے اپنی کاؤں واشتے اپنے علاقے واشتے ادرہ جے آدم دیر نبولتہ اپنے علاقے واشتے محدود ادرہ جے روی سلام کے رسالتہ اپنے کاندھو اپنے علاقے واشتے محدود ادرہ جے اتراہی ملائی سلام دیر نبولتہ اور آمدی رسالتہ اپنے علاقے اور اپنے کاندھو موسیقی 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 اندی یاد اللہ حضرت عیسیٰ نو بلا رہنے یاری انسان ان دیم و تغفیر کا وراف کرد اللہ اللہ نے چر نبی نو خطاب کیتا ہے لا پکاریا ہے ساتھی نامنا کے پکاریا ہے چد ماریان یامنا دلال دی عطلہ نے پیٹ دی سانی کارات سردال دی چندہ نے چھانت پیر دی اللہ نے ساتھی ناکو پہلے حرف یا اس کا مام نہیں فرمایا اللہ کلا رہے زرہ کلا رہے انداز تبھی زور کرے دے اللہ حرما رہے اللہ کرے گا سین سبحانہ سبحانہ اللہ نے یا محمد اوہ لوگ نہیں کہا یا محمد اب دوسری چکی دانتے چھاندے ہو جیسے بندے نار پیارے اوہ دے تار فی نام بھی زیاں گاں دے لگا بھی زیاں گاں دے یا اسید اللہ کی تکاریتا ہاں اللہ کی تکاریتا ہاں ایوہ الرسول ملنا انزل انتا مردد اللہ کی تکاریت یا ایوہ النبی اللہ کی تکاریتا ہاں 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 اصول اللہ نے دنیا دا یہ بڑایا ہے پہلے بچہ پیدا ہوں دا ہے جب تاک بچہ پیدا نہ ہوئے تاک تاک بچے دے تاہر دا کسے نو پتا نہیں ہوں دا اتاکہ مانو بھی پتا نہیں ہوں دا میرے پیٹے جب پلنا لے بچے دا چہرہ کیوں دیاں ہوئے دا مانو بھی نہیں پتا ہوں گا اے بچہ سے حق مر ہے یا ماں سے اڑا ہے اے تینوں اٹراس ہون دیا مشینہ اے تینوں اٹھا سکنیاں نے اے بچہ یا بچی ہے لیکن اے تینوں اٹھا سکنیاں کہ اکل والا ہے یا دو اکل ہے اے تینوں اٹھا سکنیاں اکھا والا ہے کہ پہر اکھا والا ہے تاکہ بچہ پیدا نہ ہوئے کسے کا پتہ نہیں چل گا یہ دنیا نوزل ہے لیکن اللہ پاک نے یہ تینوں اٹھا پیدا فرمایا ہے جیرا حال آیا نہیں پیدا نہیں ہوایا امہ آمنا نے چندھا نہیں بھوٹا اللہ کھڑی انہوں نے اجھے تذکرہ سیرت شورت پہلے سرما دیتے ہیں اے تینوں اٹھا سکنیاں 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 کے چھتے ہیں م Leave قارو عنی اٹھا سکنیاں اٹھا سکنیاں کینیاں ملے نبی پاکدان مقام بہت عالی ہے ہے کہ نبی ایک اور دست ہے ملے نبی پاکدان نکاہ ہو رہے حضرت امہ ختیجہ تل کبرا دنال توجہ ہے ارائیت المختوم سیرت النبی کوئی سیرت کی کتاب بیٹھ لو ادھر بیٹھو حالے آپ نبی نہیں بنے نکاہ ہو رہے ہیں نبی نہیں بنے نکاہ ہو رہے ہیں لوگ کی بیٹھے سنفر تبصرہ شروع ہو گیا کینے ہو رہے ہیں سردار ابو طالب 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 سردار صاحب خطبہ پاندچ گال پاندچ پہلے مقام بیانہ ہو رہے ہیں سردار صاحب خطبہ پہلے مقام بیانہ ہو رہے ہیں تبصرہ کھوٹا سن رہے ہیں چنانچہ اگرچے مگرچے دیاں کلنا میرے کرنا ہی جا رہے ہیں تو آدھے پورے مقام بیانہ ہو رہے ہیں اگر میرے پھتیجے محمد بھر کا کوئی جمعان ہے تو لے کے ہو تبصرہ کھوٹا سن رہے ہو تبصرہ کھوٹا سن رہے ہو کہ یتی میں مکہ بنال مکہ بیتا جا کینے لکھا کر رہے ہیں لے ہو ہے کوئی بھی نہ بنال دا جمعان تا لے ہو اللہ جیس کا سمکھا کیا کہنے ہو کھوٹا سن رہے ہو تبصرہ کھوٹا سن رہے ہیں مکہ دے سارے لوگانے سارے نیمے ہو گئے ہیں کوئی میرے محمد دے نار دا جمعان ہے توش نہیں کر سکے یہ میرے نبیدہ کیے مقام بھر کیے مقام بھر کیے مقام بھر کیا امام بھر کیسی رہ سمجھانا سے مقام بھر سمجھنا ضروری ہے احترام کرنا میں ضروری ہے پہ پیدا مرنا میں بھر ہو مقام دا جلو پہ تجل جائے شاگردنوں پہلے اس ساتھا مقام سمجھایا جاندہ ہے پہلے اولادیں سامنے مہ باب دا مقام بتایا جاندہ ہے مہ بچے نو کھا رہے ہیں دیئے تیرا تابہ ہے پرنہ بچے نو نہیں پتا ہوں دا لوگ سارے کھرائیں جب پھر رہے ہوں دے ہیں وہ دا بھائی بھی پھر رہا ہوں دا ہے دے چانچو نہیں مانوں دی مہ بچے نو کہہ رہے ہوں دی اے تیرا اپا ہے تیری اپنا مقام تاں احطرام دے دوں میں پہلے نبیدہ مقام میں آخری کا مقام دے بارے سرانا جانا آزمان دے تھلے راب دی زمین دے اٹھے اللہ کریم دی ذات بار ساری کائنات اللہ امزل اجمل ارحم اکرام ساری کائنات اللہ اچھا مقام ہے تجنات محمد رضی اللہ میرے نبیدہ امانت بیا اللہ میرے نبیدہ دیانت بیا اللہ میرے نبیدہ شرابت بیا اللہ میرے نبیدہ شرابت بیا اللہ میرے نبیدہ شکر بیا اللہ میرے نبیدہ شکر بیا اللہ میرے نبیدہ شکر بیا اللہ میرے نبیدہ حضر بیا اللہ میرے نبیدہ حضر بیا اللہ میرے نبیدہ شکر بیا اللہ موسیقی 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 اگر جبیل قرمان نے میں قرآن دا کل پڑ گئے شوخی نہ بکھا جدان دا تو پیدا ہوئے ہیں اس سوار دے نال دا کوئی سوار تیرے دے سوار نہیں ہویا اللہ نے ایسا سوار تیرے کھٹ واسد پیدا فرمایا ہے جس دے نال دا کائنات اندر کوئی جوان پیدا نہیں ہویا تے خوش نصیبی لی بچا تو رو رہا ہے میرے نبود کریں اندر مخامیں جانوار بھی سنہیں گوشان اگر جب تل دکتر دواری ہے نبی بات فرما دے نبی آتا سونا پیغمبرہ دیا سفا بھنیا ہویا نے نماز تو رکھت بہنا فر سارے اندرزار اندر نے میں بھی آخر اندر کھلو گیا بھی آج پتہ نہیں کون امامت کرائے گا حضرت آدم دیواری ہے لیو چکرانے بچا نال پیدا فرمایا ہے حضرت نور شرام دیواری ہے ہوں سنگشھ دکتر نانبی سو شال لارشا اللہ دین داد واز کرنا رہا ہے حضرت دیب رہی اندر نمبر ہے حضرت جب تل دین پر دے چر جکا گنا اور کانا آپ دین گمیوں سفا سم دیا کرلو ساری کانا اسدا ایمام دل شریف رکے ہے مانا دیار فرما اندر حضرت جبنی نے میرا ہاتھ پاکڑ کے مسلح کرنی دکتا سارے مکت کو بھنیا نے تیرہ نرا پیور ایمام آزام کرئے سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان 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 سبحان